اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عمران صفر جو منکور سے ڈی ڈی سی کا چنا دیتے ہیں عمران جی مقابلہ کڑا نیا چہرہ کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جہاں تک کہا کہ مقابلہ کڑا تھا میں مانتا ہوں کہ الیکشن جو بھی ہو وہ کڑا ہی ہوتا ہے لیکن میں ایک اچھی سوچ لے کے چلا جب میں سیاست میں بھی آیا تھا تو ایک اچھی سوچ لے کے چلا کہ میں نے ذات برادری سے اوپر اٹھ کے میں نے سیاست کرنی ایون جب میں نے یہ سوچ پڑھائی تھی اس سوچ کو لے کے چلنا بہت مشکل تھا لیکن مجھے آج خوشی ہے کہ چاہے مجھے بارہ سال لگے لیکن بارہ سال کے بعد میں نے ذات برادری سے اوپر اٹھ کے ہی الیکشن لڑا اور سب ذات کے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ رہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ بلانک منکور کی عوام میں مجھے بہت بڑا منڈیٹ دیا بہت بڑا ساتھ دیا عمران جی آج تک آئیکل دیکھا جائے تو سیاست کسی اور ڈنگی کی جاتی ہے ہندو مسلمان پہاڑی گجر کشمیری پہ سیاست دیا لیکن عمران زفر ان سب کو ساف لے کر چلنے کی سوچ میڈیا پہ بھی ہم نے بھی دیکھا اب نے بات کیا یہ کیسے آپ کے دماغ میں یہ چیزیں چلتی رہی کہ ایسی سیاست کے بیج آپ کی ایسی سوچ نہیں سر میری یہ سوچ جو ہے میری سوچ یہ اسلام سے ہی آئی کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی نہ ہی کوئی مذہب جو ہے وہ کسی سے نفرت سکھاتا ہے تو ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں اور یہ سب اللہ کی مطلوق ہے ہمیں سب سے محبت کرنی ہے اور سب کو ساتھ میں لے کے چلنے ہیں باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج میں کامیاب ہوں یہاں پہ اپنے علاقے میں برادریوں کی جنگ ختم کرنے میں اور ایک بات یاد رکھنا چاہے مجھے دس سال لگیں بیس سال لگیں یہ جو ہندو اور مسلمان کی جنگ لگی ہوئی ہے جو صرف ایک سیاسی جنگ ہے ہمارے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہے ہم سب لوگ ایک ہیں اور آپ یاد رکھنا کہ ہم نوجوان لوگ جو ایسا ذہن رکھتے ہیں کوئی یہ جنگ دی ختم کرنے کے رہے ہیں عمران جی جہاں دیکھا جائے آج بھی لوگ بجلی پانی ایڈوکیشن روڈ کنیکٹیوٹی جیسی مولوٹس ویداؤں سے دور ہیں کافی روڈ پہ ان کے آنا پڑتا ہے پانی مانگنے کے لیے بجلی مانگنے کے لیے تو عمران کا کیا قلم ہوگا سر میرا یہی قدم ہے کہ میں پہلے تو ڈیڈی سی الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر مجھے جب لوگوں نے مجبور کیا تو پھر لوگوں کا جو فتوہ ہے وہ سب سے بڑا فتوہ ہے تو میں نے یہ میرا مقصد صرف اتنا سا ہے جو پچاس سالوں میں کام نہیں ہوئے کام کیا نہیں ہوئے کام کچھ بھی نہیں ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی تک ہمارے لوگوں کو آزادی نہیں ملی آج بھی لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ہے اور کچھ علاقوں میں میں نے ایسا دیکھا کہ پانی ایسا تھا جیسے نالی کا پانی ہوتا ہے اور وہ لوگ لوگ پانی پیتے ہیں افسوس کی یہ بات ہے تو مجھے افسوس یہاں کے لیڈروں پہ ہے جو لوگ آج تک ووٹ لے کے اور لوگوں نے ان کے پیچھے بہت بڑی قربانی دیا ہمارے نوجوانوں نے آدھر ان کے لیے پھون دیا تو ان لوگوں نے آج تک ان لوگوں کو پانی پینے دیا یہ افسوس کی بات ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ میرا ڈی 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 آج میں کامیاب نہیں ہوا جب میرے لوگ کہیں گے کہ عمران نے پانی دیا یہ سب سے بڑی بات اگر میرے لیے ہے تو وہ پانی دے رہا ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ راستے بات کی بات ہے ایڈوکیشن بھی انشاءاللہ اس میں بھی دیکھیں گے لیکن جو پانی ہے پانی کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو پانی دینا تو مجھے امید ہے کہ ہم اس میں گھرے اٹھیں گے مرام جیز ہمارے چینل کے مادئے سے آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے میں عوام کو یہی کہنا چاہوں گا یہ ایلیکشن ڈی لی سی الیکشن جو ہیں یہاں پہ ختم نہیں ہو گئے اس کے آگے بھی الیکشن آئیں گے چاہے وہ پنچائت کا ہو چاہے وہ اسیملی کا ہو اگر آپ اپنے علاقے کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کروانا چاہتے ہو تو آپ ذات برادری سے اوپر اٹھ کے ہندو مسلمان سے اوپر اٹھ کے اپنے ملک کے بارے میں سوچئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے علاقے کے بارے میں سوچئے آپ اچھے لوگوں کو آگے لے کے آئیے ان لوگوں کو آگے لے کے آئیے جو لوگ آپ کا کام کر سکیں نہ کہ صرف اور صرف گجر خطرے میں ہے پہاڑی خطرے میں ہے ہندو خطرے میں ہے مسلمان خطرے میں ہے خطرے میں کوئی نہیں ہے ان کی کرسیاں خطرے میں ہوتی ہیں ہم پہلے بھی خطرے میں تھے اور آج بھی خطرے میں ہمارا غریب جو ہے وہ خطرے میں Thank you